عمران خان کو طاقتور لوگ آج رہا نہیں ہونے دیں گے اٹک جیل جانے والا ہر شخص گرفتار کر لیا جائے گا مریم نواز کو اس وقت کیپٹن سفدر پر گصہ ہے خواتین و حضرات رہائی کے فوری بعد اٹک جیل کا قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے آج عمران خان کو رہا کر دیا تھا اور جج دلاور کے فیصلے کو موطل بھی کر دیا تھا لیکن اٹک جیل سے خان کو دوبارہ گرفتار کیا جا چکا ہے ایف آئی اے عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر چکی ہے خواتین و حضرات اس مرتبہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ناممکن لگتی ہے جیسے ہی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی رہائی کا فیصلہ آیا اس کے فوری بعد اٹک جیل سپریٹینڈنٹ کو احکامات ملے کہ عمران خان کو جیل میں ہی روکے رکھنا ہے اٹک جیل انتظامیہ تک پیغام کس نے پہنچایا سوال یہ ہے عمران خان کو کون جیل میں رکھنے پر طلا ہے سوال یہ ہے آج کے ویلوگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سائفر کیس میں عمران خان کو کل اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش کرنا ہے دوستو عمران خان کو طاقتور لوگ آج رہا نہیں ہونے دیں گے سینئر صاحبی کی خبر نے تحلقہ مچایا ہے جس کے بعد بشرب بی بی کی جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے زمان پارک سے کافلہ جو اٹک جیل کے لیے نکلا تھا اس کے لیے انتہائی بری خبر ہے کٹک جیل جانے والا ہر شخص گرفتار کر لیا جائے گا بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کو بڑا ٹاسک سوپ دیا گیا ہے اس کو مل چکا ہے ٹاسک ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی رہائی کا جو فیصلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریک محمود جھانگیری نے آج ساڑھے بارہ بجے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بکلا نے کپتان کے حق میں خوب خوب نعرے بازی کی زمان پارک سے گاڑیوں کے کافلے بھی عمران خان کو لینے کے لیے اٹک جیل کی طرف روانہ ہو چکے ٹویٹر پر اس وقت عمران خان سرخ روح عمران خان جیت گیا اٹک جیل پہنچو کے ٹرنٹ چل رہے ہیں لیکن جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ مختلف ہیں وہ عمران خان اور اس کے سپورٹرز کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں عمران خان آج رہا نہیں ہوں گے دوستو طاقتور لوگ انہیں آج رہا نہیں ہونے دیں گے سینئر صحافی حامد میر نے انکشاف کیا تھا کہ ان کا کہنا ہے عمران خان کو قانونی معاملات کے تحت نہیں بلکہ سیاسی حساب کتاب کے تحت سزائیں مل رہی ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ناظرین اسلامباد سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات نے عمران خان کی سائفر کیس میں تیس اگست تک جوڈیشل ریمان کا جو فیصلہ جاری کیا ہوا ہے اور آج ہی جج نے اٹک جیل سپریڈینڈنٹ کو یہ احکامات بھی دیئے کہ کل عمران خان کو سائفر کیس میں اسلامباد کی سیکرٹ ایکٹ عدالت میں پیش کیا جائے تو یہ کل دیکھیں گے کہ کیا ہوگا ناظرین جس کے بعد عمران خان کو آج اٹک جیل سے رہا ہونا ناممکن ہے کہ رانہ سناؤلہ نے عمران خان کی رہائی کے بارے میں کمنٹ کیا کہ وہ جیل سے رہا نہیں ہوں گے انہیں دیگر کیسز میں پروسیکیوشن کا سامنا کرنا ہوگا رانہ سناؤلہ اور پوری پی ڈی ایم یہ جو ان کی ٹیم ہے ان کی حکومت ہے عمران خان کے لیے ایسا ماحول بنا چکی ایسا جال بن چکی کہ عمران خان کو ایک سال سے پہلے رہا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہے رانہ سناؤلہ اور عطا تارڑ پہلے سے جانتے ہیں کہ عمران خان کو ان مقدمات میں گرفتار کر کے جیلوں میں کیسے رکھنا ہوگا ناظرین اس وقت زمان پارک سے گاڑیوں کے جو کافلے ہیں عمران خان کو لانے کے لیے اس کو لینے کے لیے اٹک جیل روانہ ہو چکے تھے رات تک یہ امید ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جیل کے باہر موجود ہوگی کبھی بھی ماں کافلے پہنچ چکے ہیں لیکن آپ کے لیے یہاں یہ بات جانا ضروری ہے کہ پنجاب پولیس کو مکمل احکامات بھی جاری ہو چکے ہیں کہ جو بھی اٹک جیل جائے گا فوری گرفتار کر لیا جائے گا راستوں سے اٹھا لیا جائے گا موٹر وی پولیس ہائی وی پولیس کو یہ ڈیوٹیاں سوپ دی گئی ہیں کہ عمران خان کو لانے والے جو کافلے ہیں اور ان کو روکا جائے رکاوٹن لگائی جائیں ان پر بھاری جرمانیں آئیت کیے جائیں اور مختلف سیاسی مقدمات میں ان کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی جائے ان پر مقدمات بنائی جائیں بڑے تگڑے بشرا بی بی دوستو اس وقت اٹک جیل میں موجود ہیں اٹک جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری بھی تیونات ہو چکی ہے اور بڑی عجیب سی صورتحال ہے بشرا بی بی عمران خان کو ان کی رہائی سے متعلق آگاہ کریں گی عمران خان اس وقت پرجوش بھی ہیں اور قوم سے خطاب کرنے کے لیے بیتاب بھی ہیں دوستو لیکن وہ یہ بھی بات جانتے ہیں ان کو اس تنی آسانی کے ساتھ چھوڑا نہیں جائے گا سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی اور اسد عمر کو ان کے خلاف بادہ معاف گاہ بنانے کی تیاری بھی ہے شاہ صاحب تو عمران خان سے کبھی رب داری نہیں کریں گے انہیں اسی بات پر ہی جیل میں رکھا گیا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے اسد عمر اپنی جان کے اوپر کسی قسم کا ظلم اور تشدد برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اگر ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے جس کے بعد عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں بھی سخت سزا ہو سکتی ہے بڑے بڑے تجزیہ کاروں اور افلاتون صحافی ہوتا ہے کہ سب کے سب عمران خان سائفر کیس گرفتاری کے منتظر ہیں سنہ بچہ ہو سلیم بخاری ہو سلیم صافی ہو غریدہ فاروقی ہو سب اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو کوس رہے ہیں سب کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو سانہہ نو مئی کے کیس میں گرفتار کیا جائے عمران خان کو کس طریقے سے پھانسی پر لٹکا دیا جائے دوسری طرف مریم نواز کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ بھی ہے ابھی تک خاموش ہے مریم نواز نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی زہر نہیں اگلا یوں لگتا ہے کہ اس بار عمران خان اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں مریم نواز کے زہر کے بارے سے بچ چکے ہیں لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ مریم نواز کو اس وقت کیپٹن سفدر پر گس ہے دوستو انہوں نے یہ پریشانی اور غم کے حالت میں جو خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہی ہیں ہم نے پچھلے ویلوگ میں بھی یہ والی بات بتانے کی کوشش کی تھی دھکے چپے الفاظ میں بھی کچھ چیزیں گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی وہ یہ کہ کس طریقے سے حریم شاہ نے مریم نواز کی سوطن کو ایکسپوز کیا ہے اور مبینہ طور پر اس نے اپنے ٹویٹ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور یہ لکھا تھا کہ اگر یہ عورت جو کہہ رہی ہے جس کو مجھے برباد کرنے والا سفدر ہے یعنی جو مریم کا شوہر ہے جو مجھے برباد کر دیا مجھے کہیں کہ نہیں چھوڑا وہ رو رہی تھی اور وہ ایک بچے کی ماں بھی بتائی جا رہا ہے مبینہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ مریم کی سوطن ہے یعنی کیپٹن سفدر کی وہ دوسری بیوی ہے اور شاید اس وجہ سے ان کے جو گھرلو حالات ہیں اور ان کے جو آپس کے تعلقات اور اس موقع ناچاکی آئی ہے اور کل سے یہی خبریں آ رہی ہیں اندرونی جو ذرائے بتاتے ہیں کہ مریم نواز اور جاتی عمرہ کا جو محول ہے اور یہ سفدر کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے اندر درار آ چکی ہے اور ان کے اپنے معاملات کافی خراب چل رہے ہیں تو خواتین وزرات بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ان کے اپنے گھرلو معاملات خراب ہیں ادھر سے وہ نواز شریف شعباز شریف کے اپنے گھرلو معاملات خراب ہیں ادھر بیچارہ عمران خان اٹک جیل میں فسا ہوا اور بشرا بی بی آج صبحوں سے اٹک جیل کے چکر کارٹ کر کے آخر ان کو پرمیشن ملیا اور وہ اٹک جیل کے اندر اس وقت ممکنہ طور پر اپنے مرشد سے یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہی ہوں گی اور ان کو چیزوں کے بارے میں آگاہ کر رہی ہوں گی اور دوسری طرف ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آج ہائی کورٹ کی جو پروسیڈی ہوئی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا گیا تھا لیکن جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے جو پاکستان کا دماغ کہلاتے ہیں جو مقتدر حلقے کہلاتے ہیں جو بیک اینڈ پر رابطے بھال کروانے والے لوگ کہلاتے ہیں ان کے مطابق شاید ان کا فیصلہ تھا کہ عمران خان کو آج رہانہ کیا جائے اس بات کا جو اڈوانس میں ایک الٹی میٹم تھا وہ سینئر صاحبی حامل میر صاحب نے بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے اگر آج کورٹ عمران خان کو رہا بھی کر دے لیکن سائفر عمران خان کی جان نہیں چھوڑے گا تو ممکنہ طور پر عمران خان کو دوبارہ سائفر کے ثروب گرفتار کروالیا گیا ہے اب امید ہے کہ کل دوبارہ جو پروسیڈنگ ایکورٹ کی ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے دوران ممکنہ طور پر عمران خان کو رہائی مل جائے جو توشہ خانہ کیس ہے لیکن پھر بھی ممکنہ طور پر یہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سائفر میں عمران خان کی جان نہیں چھوڑے گی پچھلے بھی لوگ میں بھی بتایا تھا کہ جس طریقے سے نماز شریف صاحبی پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کی آخری شرط اسٹیبلشمنٹ سے یہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو عوام سے اور عمران خان کو اس کے وکلا سے یعنی ہر طرح سے سیاست سے بھی دور ہو عوامی جلسے جلوسوں سے بھی دور ہو جائے عوامی گیترنگ سے بھی دور ہو جائے اپنی پارٹی سے بھی دور ہو جائے اور قانونی چارہ جوئی سے بھی عمران کو دور کرو یہ بھی ہم نے ویلاغ میں بتایا تھا کس طریقے سے اٹک جیل سے اس کو مچ جیل پھینک دیا جائے بلوچستان پھینک دیا جائے یہ خواہش تھی جناب مطرم جو ہمارے صحابی وزیراعظم پاکستان رہے ہیں میاں محمد نواز شریف وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو اسلامباد سے نکال کے اٹک اور اٹک سے نکال کے مچ جیل میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ جہاں پھر جہاں جلال کا بات سہ بن کر تشریف لائے ممکنہ طور پر اگلے مہینے نواز شریف صحابی پاکستان پہنچ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سارا جو جال ہے جو تانہ بن ہے سیاست کا وہ نون لکھے گئے ہونا جا چکا ہے اور ممکنہ طور پر اب پھر لڑائی ہوگی بلاول کی اور مریم کی اور دوسری طرف سے زرداری کی اور شہباز شریف کی ممکنہ طور پر نواز شریفی وزیراعظم پاکستان بن سکے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں دوبارہ گرفتاری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور سائفر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اگر سائفر تھا ہی نہیں تو پھر ہی الزام کیس کو اور گرفتاری کیس بات کی اپنی قیمتی رائی کا اظہار نیچے موجود کاؤنٹ باکس میں لکھ کرم تک پہنچائیے گا چاہے آپ ہم سے اختلاف ہی کیوں نہ کرتے ہوں لیکن اگر اختلاف ڈلائل کی بنیاد پر ہو تو ڈلائل ہی اختلاف کی اصل روح ہوتے ہیں دوستو اور آپ کے جو کمنٹس ہیں ہمارے لیے موٹیویشن رکھتے ہیں اور اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں موسیقی